اسلام علیکم آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹفیکشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار رانہ سناؤلا کی زمانت پر رہائی کی درخواست سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رزوی کال رانہ سناؤلا کی درخواست زمانت پر سمات کریں گے رانہ سناؤلا کی زمانت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت پر سخت تنقید کرتا رہا ہوں حکومت کے خلاف تنقید کرنے پر منشیات سمگلنگ کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا وقوع کی ایف آئی آر تاخیر سے درج کی گئی جو مقدمے کو مشکوک ثابت کرتی ہے رانہ سناؤلا کی طرف سے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ ایف آئی آر میں 21 کلو گرام ہیرون سمگلنگ کا لکھا گیا جبکہ بعد میں اس کا وزن 15 کلو گرام ظاہر کیا گیا گرفتاری سے قبل گرفتاری کے خدشے کا اظہار کیا تھا اب بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا نے عدالت آلیہ سے استدا کی ہے کہ منشیات سمگلنگ کے مقدمے میں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کامٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ